ہلو نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل سٹاڈین مائلیں دوستو ارپی ایسی فرسٹ کلیٹ کے لیے جو منیجمنٹ کے ٹوپک ہے وہ کرمبائی سیریز کے حساب سے ہم سول کر رہے ہیں تو اگر اس سے پہلے والے ویڈیو آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کی نیچے دو ہو ڈسکریشن میں لنک مل جائے گا اور ساتھ میں ہم نے پلیلسٹ بھی بنا رکھی ہے تو اس میں جا کر کے سارے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو تو دوستو یہاں پر جو سیکھ سیکھ پربندن جو ہے اس کے بارے میں جرچہ کے رہے ہیں تو اس میں دیکھیں ہمارا جو ایک ٹوپک لگتا ہے سالہ آمان چیترن ایک پوائنٹ ہے ہمارا سالہ آمان چیترن جو آج کا جو ویڈیو ہے یہ سپیشل ہونے والا ہے سالہ آمان چیترن کو لے کر کے تو اس کے اندر ویڈیو کے اندر مہتوپن سالہ آمان چیتر سے سمندی کیشنوں کو سول کریں گے اور ساتھ میں ہم ویستار سے بھی اس کے بارے میں جانیں گے آخر میں سالہ آمان چیتر ہے کیا چیز اب دیکھیں سب سے پہلے سالہ آمان چیتر کا آج ٹوپک ہے تو ہمیں اس کا پہلے سالہ آمان چیتر کے بارے میں جانے کے آخر سالہ کا آمان چیتر جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اسے کیا حبیپرائے ہے تو دیکھیں گا کسی چیتر ویڈیو میں کیا کسی چیتر ویڈیو میں مان دنڈ کی انوصار جو پردان کی گئی شیکشک سویدہوں ہیں اس کا آقلن کرنا اور اس چیتر ویڈیو کے اندر مان چیتر میں درسانا یعنی کہ جیسے دیکھ کر کہ ہم ایک ساتھ میں یہ ہے پتہ لگا سکے کہ کتنی آبادی والے چیتر میں کون کون سی شیکشک سویدہیں دی گئی ہے اور کن کن شیکشک سویدہوں کا ویستار کیا جانا اب ایک شت ہے یعنی کہ سالہ مان چیتر جو ہے جن سباگتہ کے ساتھ گاؤنشی شیکشک ستتی کا آگلن کرتا ہے جو بالک بالکوں کے نامانکن، ٹھہراؤ ان کے شیکشک سویدہ پرابطی میں شاہدہ ہوتا ہے یعنی کہ جو شیکشک پربندن ہے جو شیکشک سویدہ مان چیتر ہے اس سے آپ کو سمجھ میں آگا مان چیتر کا مطلب ہوتا ہے نقصہ نقصہ جسے ہم دیکھتے ہیں تو یعنی سالہ مان چیتر سالہ مان چیتر بہت ہے سکول کا مان چیتر بنانا جس کے اندر کیا ہے کہ وہاں پر کون کون چیتر شیکشک سویدہیں ہیں کیا کیا سکول کے اندر اگت ہیں گاؤں کے اندر کیا کیا ہے اس پر کار سالہ مان چیتر کے اندر کیا ہے سکول کی پوری جانکاری اس کے اندر دی جاتی ہے کہ سکول میں ایک مان چیتر تیار کر کے ایسے بنا دیا جاتا ہے یہاں کوئی چیتر بنا دیا پیڑ کا یہاں کوئی بیلڈنگ کا یہاں ٹویلٹ واسروم کا یہاں پر پیزل کی ٹنکی کا ہو گیا یہاں پر کھیل گراؤنڈ کا یعنی سکول کے اندر کیا کیا سویدہ ہیں کن سویدہوں کی کمی ہیں تو وہ ساری جو ہے ایک ماب کا مادم سے دیکھ سکتے ہیں سالہ مانچیتر کے مادم سے نہیں تو اگر سالہ مانچیتر نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے پوری سکیل کے اندر برمن کر کے پتا لگانا پڑتا ہے کہاں کیا چیزیں ہیں کس چیز کی کمی ہے تو اگر ہمارے پاس کوئی ایک میپ ہوگا تو اس کے اندر پوری جو جانکاری ایک جگہ ہے بیٹھ کر کے ہم لے سکتے ہیں تو وہ ہوتا ہے سالہ مانچیتر ہے جیسے اگر پورے ویشو کے بارے میں جاننا ہوتا ہے کون سا شہر کیسا جگہ ہے کس کی کیا تیسیلیں تو اگر وہاں جا جا کر پتا کرو گے تو آپ کبھی نہیں کر پاؤ گے اور وہی ورلڈ کا پورا میپ ہمارے روم میں ٹنگا ہوتا ہے اسے دیکھ کر کہ ہم ساری جانکاری پتا کر لیتے ہیں کون چا رستہ ہے کس رستے سے جانا ہے کتنی دوری ہے تو وہی چیز یہ کیا ہوتا ہے سکول کا مانچیتر ہوتا ہے وہ ویشوہ کا مانچیتر ہوتا ہے بھارت کا مانچیتر ہو گیا راجستان کا مانچیتر ہو گیا گاؤں کا مانچیتر ہو گیا اسی پرکار یہ مانچیتر ہو گئے تو آپ سمجھ گئے ہوگے سالہ مانچیتر کا مطلب سکول کا مانچیتر دیکھیں گا پہلا کیسن ہے کیسن سول کرتے ہیں اس کے سارے میں ساری جانکر دیتے رہے ہیں دیکھیں کسی شیطر ویشیس کی شیخشک سویدہوں کا آنکلن کر انہیں مانچیتر میں درسانہ کہلاتا ہے یعنی کسی شیخشک شیطر کی کسی بھی شیطر ویشیس کی جو شیخشک سویدہیں ہیں انہیں ایک مانچیتر کے اندر رسانہ کیا کلاتا ہے دوستو تو وہ کلاتا ہے سالہ مانچیتر جو ابھی آپ سے چرچہ کی ہے سالہ مانچیتر کی اگر لکشن دیکھیں ایک ہی نظر میں کسی گاؤں کی شیخشک شتیتی کا گیان کرنے ہی تو سائق ہے تو کیا ہے دوستو وہ ہے نجری نقصہ اب دیکھیں گا یہاں پر سمجھنا ہوگا سالہ مانچیتر ایک ہوتا ہے نجری نقصہ یعنی نجری گاؤں کا مانچیتر یہ ہوگا ہے سالہ سکول کا مانچیتر اس میں کیا ہے سکول کی ساری جانکاری پتہ لگا سکتے ہیں اور نجری نقصہ یہ کیا ہوتا ہے گاؤں کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک پارٹیکولر گاؤں کا ہوتا ہے یعنی اس نقصے کو دیکھ کر مانچیتر کو دیکھ کر ہم پتہ لگا سکتے ہیں گاؤں کے اندر کیا کیا سویدائیں ہیں کتنے پراتمک بھی سکول ہے کتنے عوزدالے ہیں کہاں پر سارو جنگ سارو جنگ سوچالے بنی ہوئے ہیں کہاں پر تالاب ہے کہاں پر کوئے باوڑی ہے یعنی آنگن باڑی یہ ساری چیزیں پراتمی کی شکشیاں کے اندر ہو گیا اپاسنا ستال مندر وغیرہ یہ سارے کی سارے جو ہے نا کہاں ڈاگ گر ہے یہ سارے کی ساری جانکاری جو ہے ہم کس کے نجری نقصہ کے مادے میں سے گاؤں کی پوری جانکاری لے سکتے ہیں اگر نجری نقصہ نہیں ہوگا تو ہمیں کیا ہے ہوتا ہے نجری نقصہ دیکھیں نجری نقصہ کا مطلب کیا تو بتاتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئی گیا کہ نجری نقصہ جو ہے نا وہ سالہ مانچیتر کی ایسی پرسنگ ہے جس کے نگاہ میں ایک ہی گاؤں کی ساری شیکششویدائیں جو ہے معلوم ہو سکتے ہیں نجری نقصہ کے اندر پورے گاؤں کی جو شیکششویدائیں وہ ایک ہی نظری نقصہ کے اندر دیکھی جا سکتی ہے یہی بھی ایک سالہ مانچیتر کا ترہی ہے اگر ایکشن دیکھئے گا لوک جنبیس کے تحت سالہ مانچیتر کے مکھے گھٹکوں میں سامل ہے جو سالہ مانچیتر جو ہے اس کا لوک جنبیس یوزنا کے دو تحت ہے اس کا نرمان کیا جاتا ہے تو اس کے اندر مکھے گھٹکوں میں سامل نہیں ہیں یہ پوچھا ہے تو اس کی سنگ کا جو رائٹنس ہے وہ ہو جائے گا پروت سہن کا آئیوجن پرویسوت سہن کا آئیوجن کرنا یہ اس کے اندر کیا ہے سامل نہیں ہیں باقی دیکھئے بہن نرمان کی کتیویدیاں شروع کرنا یہ بھی سالہ مانچیتر مکھے گھٹک ہے کور ٹیم کا وکاس کرنا سریکشن اور نقصرہ جو ہے نظری نقصہ بنانا یہ بھی اس کے اندر کیا ہے آ جاتا ہے نا نظری نقصہ کھینچنا یہ بھی اس کے اندر گھٹک آ جاتا ہے آپ شکسامگری ہو جاتی ہے گاؤں کا نامانکن ہو جاتا ہے یہ کیا ہے اس کے اندر گھٹا جاتی ہیں پروچسس آئیوجن کرنا یہ کیا ہے اس کے اندر گھٹ ہے مانچیتر مکھے گھٹکوں میں سامل نہیں ہیں اگر ایکشن دیکھئے سکول میپنگ یعنی جو سالہ مانچیتر ہے ویدالیا کھولنے کے لیے کیا بتاتی ہے سکول میپنگ جو ہے ویدالیا کھولنے کے لیے کیا بتاتا ہے وہ دوستو وہ بتاتا ہے آدھر سے لوکیشن کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کیا بتاتا ہے دیکھیں سکول میپنگ جو ہے سالہ مانچیتر ہم نے تیار کر لیا یہاں یہ ہونا چاہیے یہاں یہ ہونا چاہیے تو یہ ہمیں اگر ویدالیا ہمیں کھولنا ہے نیا سکول چلانا ہے تو ہم سکول میپنگ دیکھتے ہیں نا سکول میپنگ سے ہمیں کیا پتا چلتی ہے راستہ پتا نہیں چلتا کہ اس راستے پر سکول کھول لو کوئی نیا ویکلپ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کوئی صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے ایسے بنانا چاہیے ہمیں کہے ایک آدھر سے صحیح لوکیشن کا پتا چلتا ہے ایک تو ہوتے صحیح لوکیشن اور ایک ہوتے آدھر سے لوکیشن آدھر سے لوکیشن کے اندرگرد کیا ہوتا ہے پوری صحیح جانکاری دی جاتی ہے کہ اس کے پاس میں یہاں مان لو گاؤں ہیں ادھر بھی ایک گاؤں پڑتا ہے ادھر بھی ایک گاؤں پڑتا ہے تو یہ ایک آدھر سے ایسی لوکیشن دیکھا کہ وہاں پر کیا ہے کئی گاؤں کے بچے سکسا لے سکیں گے کئی بچے ایک ساتھ گٹھے آ سکیں گے ٹائم ٹو ٹائپ پہنچ جائیں گے مطلب ایک تنگلیوں میں یا پھر گاؤں سے کافی دور یہ نہیں ہو سکتا ہے ایک آدھر سے لوکیشن صحیح لوکیشن آپ کو تیار کر کے دیتا ہے کیا سکول میپنگ ویدھالیاں کھولنے کے لئے اگر لکشن دیکھئے پانچ نمبر سالہ مانچتر کے نظری نقصے میں چنہیں ویکت کرتا ہے اب دیکھئے یہ جو چنہیں یہاں پر ٹائپنگ نہیں ہوا ہے تو یہاں میں بتا دوں جو چنہیں کیسا ہے یہ چنہیں دیکھئے گا جیسے اس چنہیں کی بات ہو رہی نا تو یہ جو کیسے نمبر پانچ میں اس کے اندر چن کیا ہے جیسے ایک لائن کی گئی ہے اسے گول اور اس کے اندر بیچ میں کیا ہے اسے کروز کیا گیا ہے تو سالہ مانچتر کا جو نظری نقصہ بناتے ہیں جو چنہیں بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ جو چنہیں ہیں یہ کیا درساتا ہے یہ کس کا پڑتی ہے بھئی پہلا اپسن ہے آگے راستہ بند ہے دوسرا ہے کترے کا نسان ہے تیسرا ہے اچھ پراتمک ویدھالے چوتھا ہے پراتمک ویدھالے اس کا رائٹ انصر جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا اچھ پراتمک ویدھالے یہ کس کا درساتا ہے اچھ پراتمک ویدھالے کی جو لوکیشن بتاتا ہے یہ جو نقصہ اگر اسے نظری نقصہ بنا رکھا ہے نظری نقصہ کے اندر کیا کیا ہوتے دکھو نظری نقصہ کے اندر ایک تو ہوتا ہے ویورن ایک سائیڈ میں اور ایک سائیڈ میں ہوتے ہیں چنہیں ایسے چنہیں کر دیا جیدی پلس کا چنہیں کر دیا یعنی یہاں پہ کیا سواستے کے اندر ہے پہ لکھ کے اوپر بند لگا دیا یہاں پہ پنچائت ہے اور ایسے کر کے اور اس کے اندر ایک چھوٹا گول کر دیا یعنی یہاں پہ کوہ باوڑی ہے ایسے کر کے کر دیا تو یہاں پہ ایک نالا ہے سمجھ رہے ہو ایسے کر کے چنہیں بنا دیا تو یہاں پہ کیا ریلوے لائن ہے اس پر کوئن کوئی کہا پرتیک سے پتا چل جاتا ہے کہ میں کہاں پر کیا چیز ہے پرتیک درسائے جاتا ہے اور آگے اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے تو یہ جو پرتیک درسائے جاتا ہے کروز کر کے اس میں ایسے کروز کا چنہ دیا جاتا ہے گول کر کے تو یہ اچھ پراتمیک ویدھالے کو درسائتا ہے کس کو درسائتا ہے اچھ پراتمیک ویدھالے کو درسائتا ہے دیکھئے اگر یہ باہر بالا جیسے اب یہ تو ہو گیا جیسے میں آپ یہ بتا رہا ہوں ایک بار دوبارہ کٹ کر کے بتا رہا ہوں دیکھئے اس کا اچھ پراتمک ہو گیا اچھ پراتمک کون ساتھ آپ کو ایسے کر کے کروز کر کے اس کی اندر کیا ہے ایسے کروز کر دیا نا یہ کیا کیا اچھ پراتمک ہو گیا اگر پراتمک کی بات کرے نا پراتمک کی تو پراتمک کی اندر کیا ہوتا ہے only for only یہ کروز بنایا جاتا ہے only ہے نا باہر کے راؤنڈ نہیں کیا جاتا یہ only پراتمک کا ہے یہ پراتمک کا ہے اور یہ کیا ہے اچھ پراتمک کا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے چلیے اگر لیکشن دیکھیں سکول میپنگ کا مکھے ادیش یہ ہے سکول میپنگ جو ہے سکول کا مانچتر ہے اس کا مکھے ادیش یہ کیا ہے دوستو پسکیشن کا جو رائٹ انسر ہے وہ آپ کا ہو جائے گا سکشا کے جو اوسر ہے ان کی سمانتہ اتپن کرنا کیا ہے سیکشن جو اوسر ہیں سکشا کے اندر جو نئے نئے اوسر ہیں ان کی کیا ہے ایک شمانتہ اتپن کرنا ٹھیک ہے دوستو اگر لیکشن دیکھتے ہیں پیسچن نمبر ساتھ دیکھئے گا سکول میپنگ ایک نیوزن ہے یہ کس اسطر پر کیا جاتا ہے سکول میپنگ جو ہے نا یہ کیا ہے نیوزن ہے اور یہ کس اسطر پر کیا جاتا ہے تو دیکھئے گا اس کی سنن کا جو رائٹ انسر آپ کا سٹیک وہی ہوگا ویک اندری اسطر پر کیا جاتا ہے کس بھی کیا جاتا ہے ویک اندری اسطر پر جو ہے یہ کیا سکول میپنگ نیو جن جو ہے یہ ویکنڈ اس طرح پر کیا جاتا ہے اگر لیکش دیکھئے سکول میپنگ یا سالہ مانچیتر کیوں کیا جاتا ہے دیکھئے جو سالہ مانچیتر نے سکول میپنگ جو ہے اسے کیوں کیا جاتا ہے کس کیلئے کیا جاتا ہے بھئی سالہ مانچیتر کیوں بنایا جاتا ہے دیکھئے سالہ چاندر بنانے کے لیے کیوں بنایا جاتا ہے اس کا ادھے اتر جو ہے ہمارا بھینوانا چاہی ہے بہت ساری روزن ہے اس کے پیچھے ان کی بہت ساری ریجن ہے کیونکہ جن سا باقیتہ پرابت کرنے کے لیے شکشک سدھتیوں کے لیے اور جو بالک بالکائیں ہیں ان کو شکشہ سے جوڑنے کے لیے شکشک آوشکتہ ہیں ان کا آنگلن کرنے کے لیے شکشک نیوزن کے لیے شکشہ سے ونچت زورگ ان کو شکشہ سویدھائیں دینا ہو گیا بالک بالکائیں کو نیمیت اپستتی کرنا ہو گیا بہت ساری اس کے بارے میں آوشکتہ ہے سالہ مانچتر کی یہ پوچھا چار اپسن تھے کہ سیکسک ستتی اور مکشا کے لیے سیکسک کارن یوزن کرنے کے لیے یعنی یوزنہ بنانے کے لیے سیکسک آوشکتہوں کا آگھلن کرنے کے لیے یہ پیوک تو سب ہی جو ہے آپ کا رائٹرین سر جائے گا اس کا آٹ نمبر کیسن کا چوتھا اپسن ہے نا یہ ساری کی ساری جو ہے ضرورتیں کس کی سالہ مان چیتے ہیں اگر ایک شن دیکھیں سکول میں پر جو ہے اس کے اندر نظری نقصہ میں نے آپ کو بتایا تھا گاؤں کی برم جان کری ہوتی ہے اس میں سکول جاننے والے بالک کو کس چنے سے پردرشیت کیا جاتا ہے سکول جاننے والے بالک کو جو ہے کس چنے سے پردرشیت کیا جاتا ہے دوستو اس کیسن کا جو رائٹرین سر ہو جائے گا لال رنگ سے کس رنگ سے پردرشیت کیا جاتا ہے یہ جو آپ کا چوتھا اپسن ہے نا لال رنگ سے یہ اس کا رائٹرین سر ہو جائے گا کس رنگ سے کیا جاتا ہے لال رنگ سے پردرسی تک کیا جاتا ہے تو دوستو ایسے کیوسن ہے نا ایک جام میں آ جاتے ہیں تو یہ آپ کو دھیان مکنے دیکھو بہت ساری کیوسن بن جاتے ہیں باقی یہ جو پوری ڈیٹیل ہے نا اس کی جو سارنی ہے وہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کے ویڈیو کے نیچے ڈیو سے سار لنک مل جائے گا اور جلدی اس کا اپلیکیشن بھی آنے والا ہے تو اس کے اندر آپ کے جا کے کورس فریب والا کورس سے پرچیز کرو بلکل فریب ایسی فرسٹ ویڈ والا تو اس کے اندر یہ نوٹس آپ کو مل جائیں گے پڑھنے کے لئے تو وہاں پر سارے چنہیں دیکھ کر سارنے بنائی گئی ہے تو وہاں پر دیکھ سکتے ہو سکول جانے والے بالا سکول جانے والے بالکائیں سکول نہ جانے والے بالک سکول نہ جانے والے بالکائیں اس پرکار سڑکیں ریل ان کے کس کس چنہوں کے دورہ درس آئے جاتے ہیں پوچھ لیں کئی بار ایکجام میں تو آپ کو جرور دیکھنا ہے اگر الیکشن دیکھیں سکول میپنگ کے انترگت چین اکائی میں آتے ہیں اس کے انترگت چین کرتے ہیں تو اسے چین اکائی کتنی ہے چین اکائی میں آتے ہیں تو دوستو اس کا جو رائٹن ہے صرف وہ جگہ کئی گاؤں آتے ہیں کتنی گاؤں آتے ہیں کئی گاؤں اب یہاں پہ ایک گاؤں دو گاؤں تین گاؤں یہ لیمیٹ نہیں ہے دوستو مطلب نسچی تارگیٹ نہیں ہے اس کا کہ کتنے گاؤں آنے چاہیے کئی آسکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں چھ بھی ہو سکتے ہیں کوئی لیمیٹر نہیں ہے کہنے کا مطلب سمجھ گئے سکول میپنگ کے انترگت چین جو ہی کرتے ہیں اس میں کئی گاؤں کا چین کیا جاتا ہے خیششن نمبر گیرہ دیکھئے اب کئی گاؤں کا چین کیوں کہ جاتا آپ سبھی کو پتا ہے ایک سکول ہوتا ہے تو اس سکول کے اندر یہ تو ہے نہیں کہ ایک گاؤں کے پڑھتے ہیں ڈھانیوں کی آس پاس کے گاؤں کے بھی سکول پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس لئے کئی گاؤں کا اس کے اندر چین ہوتا ہے اگر لیکشن دیکھیں سالہ مانچیتن کی ادیشیوں میں سامل نہیں ہے سالہ مانچیتن جو ہے اس کی ادیشیوں میں سامل نہیں ہے کیا کیا ادیشی ہیں اس کے دیکھئے گا سالہ مانچیتن کی ادیشی ہمیں جاننا ہے تو دیکھے گا شکشا ستی کی سمکشا کے لئے سالمانچتن جروجی یہ بھی اس کا ادشیہ ہے شکشا سرکوں کا دوسرا ادشیہ کیا ہے کہ بالک بالکاؤں کو نیامیت اپس ستی کو سننشت کرنا یہ بھی اس کا ادشیہ ہے سالمانچتر اگلا ادشیہ ہے کہ شکشا سے جب ونشت ورگ ہے اس کو کیا ہے شکشا سے سویدھائیں دینا یہ بھی اس کا ادشیہ ہے تیسر رکھے گاؤں کے سبی گھروں کو انکرت کر نمبر ڈالنا دیکھئے گاؤں کے سبھی گھروں کو انکت کر یہ تو آپ کو سبھی کو پتا ہوگا جو گاؤں میں پولیوں کے دعائی بغیرہ پلائی جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے گھروں کے نمبر ڈالے جاتے ہیں ایک نمبر دو نمبر گھر ڈالے جاتے ہیں تو یہ اس پرکار کا جو کام ہے نجری نقصے کے اندر بھی آتا ہے اس کے اندر کرم ڈالا جاتا ہے گھروں کا نقصہ بنا کر تو یہ مانچیتر کے اندر کا جاتا ہے یہ سالہ مانچیتر کا کام نہیں ہے گاؤں کا پرتیک بالکہ کا نہیں پوچھا ہے کس کا پوچھا ہے بالکہ کا پرتیک پوچھا ہے تو یہاں پہ جو رائٹن سے رہ جائے وہ ہو جائے گا دوستو ایسے نا ایک دم ریڈ کرو سوالا جو ہے نا ریڈ کرو سو جو ریڈ ہوتا ہے ایک دم وہی ہوئے گا اس کا صحیح انسر ٹھیک ہے ایسے ریڈ تو یہ کونسا ہے پہلا آپ کا بلکل سی ہے سکول جانے والے بالکوں کا پرتیک ٹھیک ہے دوستو چلیے اگلہ کشون دیکھئے بہت اچھے کشون ہے دوستو یہ ٹوپک بھی بہت یہ مہتو پڑا یہاں سے آپ کے لئے کشون جرور بن سکتا ہے چیتروں کے بارے اگلہ کشون دیکھئے سرویہ پرثم کس دیس میں سالہ مان چیتر پرارمب ہوا تھا سب سے پہلے جو ہے کون سے دیس کے اندر سالہ مان چیتر پرارمب ہوا تھا دوستو سالہ مان چیتر جو یہ ہے نا یہ سب سے پہلے فرانس سے شروع ہوا تھا کہاں سے شروع ہوا دوستو فرانس سے شروع ہوا تھا تو تیرہ نمبر کی سنگا جو رائی ٹنسر ہے وہ جائے گا آپ کا فرانس دیکھئے سالہ مان چیتر جو آپ کو بتائی دیا میں نے اس کے بارے میں سکھ جاؤں کی ساری جانکار ہی ہوتی ہے سکول کی آس پاس کی کون کی تو اس میں پرارمب ہوا تھا کہاں سے ہوا فرانس میں ہوا فرانس میں کب ہوا تھا 1963 میں فرانس کے اندر 1963 میں جو ہے سالہ مان چیتر پرارمب ہوا تھا سب سے پہلے اگر ایسا کشن آ جائے کہ سب سرے اپرتم سالہ مان چیتر کب شروع ہوا تھا 96 چیتری میں اس رہے اپرتم سالہ مان چیتر کہاں ہوا تھا تو فرانس میں ہوا دو کشن یہاں پر ایک ساتھ ہو گئے اگر لکشوں دیکھئے راجستان میں سالہ مان چیتر کی شروعات کبھی سالہ مان چیتر شروعات تو فرانس میں ہوتی ہے پھر راجستان کے اگر ہم بات کریں کہ راجستان کے اندر سالہ مانچیتر کی جو شروعات ہے وہ کب ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے 1992 میں کب ہوتی ہے 1992 کے اندر جو سالہ مانچیتر کی سوات راجستان کے اندر گتے ہوتی ہے تو یہاں پہ تیسرا جو آپسین بلکل رائٹ ہو جائے گا قیسچن نمبر پندرہ دیکھئے نجری نقصہ بنانے ہیتو کم سے کم کتنے سدشیوں کا دل ہوتا ہے دیکھئے جو نجری نقصہ تیار کیا جاتا ہے نا جو گاؤں کے نظر نقصہ ہوتا ہے گاؤں کا تو اس کے اندر کتنے سدشیوں کا دل ہوتا ہے یعنی کتنے سدشیہ مجھنے کر کے اس کے اندر دیکھئے کیا پوچھا ہے اس میں یہ دیان سے دیکھنا ہے کم سے کم کتنے کم سے کم دوستوں کتنے چھے کم سے کم بات کر رہا ہے تو چھے سدشیہ ہوتے ہیں اور اگر ادھیک سے ادھیک بات کرتا نا ادھیک تم چھے سے لے کر کے کتنے بائیس سدشیہ تک ہو سکتے ہیں یا تو کم سے کم چھے ہونے چاہیے پانچ بھی نہیں چلیں گے چار بھی نہیں کم سے کم چھے تو ہونی چاہیے اور جاتا سے زیادہ بائیس ہوں گے یہ نہیں کہ چالیس پچاس لوگ کٹھے کر لیں گے نہیں نہیں بائیس سے زیادہ سے ہو سکتے ہیں جاتا سے باقی سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ ان کے بیچ کا جو ہے وہ آنکھڑا رہتا ہے کس کا نجری نقصہ بنانا ہے دیکھیں ایسا کئی بار کیوں سنا جائے کہ نجری نقصہ کا سمبند ہے سکول سے گاؤں سے سہروں سے نا اس پرکار کیوں سناتے ہیں تو نجری نقصہ کس سے ہوتا ہے گاؤں سے تو یہ بھی آپ کو دھیان ملکنا ہے لیکن سن دیکھیں نجری نقصہ بنانے میں پریوکت سدہانت کونسا ہے دیکھیں نجری نقصہ بنانے تو اس کے اندر کونسا سدہانت کا استعمال کیا جاتا ہے تو کونسا سدہانت پریوکت ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں ٹولمین کا ایک سدہانت تو ویورن دیا جاتا ہے دوسری پرکار کیا دیا جاتا ہے چنہیں درسائی جاتے ہیں تو ان چنہیں کو جو سدھانت ہے وہ ٹولمین کا چنہیں سدھانت اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو سمجھ کر کے جو ہے نظر نقصہ تیار کیا جاتا ہے اگل ایکشن دیکھے بھارت میں سالہ مانچیتر کی عدارنہ کا وقاس کس کے تحت ہوا تھا بھارت کے اندر جو سالہ مانچیتر کی عدارنہ اس کا وقاس کس کے تحت ہوا تھا دوستو اس کیسن کا جو رائٹنسر ہے وہ آپ کا وجہ ہے گا لوک جنبیسی عدارنہ کے تحت اس کے تحت سالہ مانچیتر کی عدارنہ کا وقاس ہوا تھا اگل ایکشن دیکھے نظر نقصہ کو عام طور پر کس نام سے جانا جاتا ہے دیکھے نظر نقصہ جو یہ گاؤں کا جو نقصہ ہوتا ہے نا اس کو آنے کس نام سے جانا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے گو سوارا گو سوارا نام سے بھی اس کو جان سکتے ہیں کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے سدشیوں کا سرویکشن جو پرپتر ہے نا وہ سکھایا جاتا ہے اس کو بھرہا جاتا ہے نا اس میں کہتا ہے گو سوارا ایک پرپتر ہوتا ہے اس کو بھروایا جاتا ہے نظر نقصہ کی اندر پرپتر ہے نا تو اس کے اندر بھرہا جاتا ہے تو گو سوارا جو ہے اس کا سمبند نظر نقصہ سے ہے تو اس لیے اس کو نظر نقصہ کو گو سوارا کے نام سے بھی جان سکتے ہیں اگر ایکشن دیکھئے گا بھارت میں سکول میپنگ کے ادیشیوں کی پرتی ہے تو یعنی بھارت کے اندر سکول میپنگ کے ادیشی ہے تو اس کی پرتی ہے تو کس دیش کے سیوگ کو سیوگ سے لوگ جنبیس پیوجنا پرہارم کی گئی تھی دیکھئے بھارت میں سکول میپنگ کے ادیشیوں کی پرتی کرنے کے لیے کون سے دیش کے سیوگ سے لوگ جنبیس پیوجنا پرہارم کی گئی تھی بھارت کے اندر تو یہ دوستو کس کی دور کی گئی تھی سویڈن جو ہے نا سویڈن دیس کے سے یوگ سے لوک جنبیس پریوجنا پرہرم کی گئی تھی بھارت میں یہ لوک جنبیس پریوجنا کب پرہرم کی گئی تھی دوستو نائنٹی نائنٹی ٹو میں کی گئی تھی کب کی گئی تھی نائنٹی نائنٹی ٹو کے اندر لوک جنبیس پریوجنا سویڈن کے سے یوگ سے پرہرم کی گئی تھی ایک الیکشن دیکھیں سالہ مانچیترن کا بھاگ نیمن میں سے نہیں ہے سالہ مانچترن کا جو بھاگ ہے وہ نیمن میں سے نہیں ہے دوستو تو کونچا نہیں ہے بلو پرنٹ جو ہے اس کا نہیں ہے باقی گرام سلیکشن نظری نقصہ گرام سکسہ سمیتی ہے سارے کے سارے سالہ مانچترن کے بھاگ ہیں اگلا اکشن دیکھئے بہت اچھا کشن ہے کہ سالہ مانچترن کا جو ادیش یہ ہے وہ نہیں ہے یہ بتانا ہے سالہ مانچترن کا ادیش یہ نہیں ہے اب دیکھئے سیکسک ستتی کا آنگلن کرنا جن سہبہ اگر تاپ راپت کرنا سیکسک نیوزن میں سے یوگ ہوتا ہے لینگک اے سمانتہ کو بڑھانا یہ اس کا سالہ مانچترن کا ادیش نہیں ہے اور یہ بھی بالکل ہے غلط بات ہے لینگک اے سمانتہ بڑھانا نہیں ہوتا ہے تو یہ غلط بات ہے تو یہ نہیں ہے اس کا کیا سالہ مانچترن کا ادیش یہ نہیں ہے دوستو یہ تھا اس کا ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو پلیس پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے ویڈیو جرا صاحبی جتنا بھی اچھا لگا ہے جو بھی آپ کو اس کے بارے میں پڑھتی کر رائے ہے کومنٹ جرور کریں ابھی میں تھوڑی شی مہتوپن چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں اب دیکھیں جو بالک بالکل کے بارے میں جو چنہوں کی بات ہو رہی تھی تو اس کے بارے میں چرچہ کر لیتے ہیں اب دیکھیں گا پہلے تھا کہ بالک سکول جانے والے اب سکول جانے والے جو بالک ہے نا وہ کیا ہوتا ہے سکول جانے والے بالک جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایسے گہرہ کیا جاتا ہے کیا کہہ جاتا ہے گہرہ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر لال رنگ ہوتا ہے سمجھ گئے یہ کیا ہوتا ہے سکول جانے والے بالک ہوتے ہیں اس کے علاوہ اب دوسرا آجائے کہ سکول نہیں جانے والے بالک تو نہیں جانے والے ایسے ہو جائے گا تو وہ کیا ہوگا اندر سے کھالی ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا آجائے کہ بالکہ سکول جانے والی سکول جانے والی بالکہ یہ تو کیا ہو گیا بالک کے دونوں ہو گئے یہ تو جاتے ہیں اور یہ کہہ نہیں جاتے ہیں دوسرا ہو گیا سکول جانے والی بالکہ سکول جانے والی بالکہ کی بات کرے تو دوستو وہ آ جائے گا آپ کا میں آپ سے بتا دیتا ہوں وہ آئے گا بلیو کلر سے کس سے آئے گا بلیو کلر سے کیا آئے گا سکول جانے والی بالکہ یہ کیا ہے سکول جانے والی بالکہ ہیں اور سکول نہیں جانے والی بالکہ سکول نہیں جانے والی بالکہ تو وہ کیا جائے گی اس بلیو گولر سے ہو جائے گی یہ کہہ سکول جاتی ہے اور یہ کہہ سکول نہیں جاتی ہے تو یہ آپ کو یاد ملکنا ہے یہ کہہ بالک سکول جاتے ہیں یہ نہیں جاتے ہیں یہ بالکہ سکول جاتی ہے اور یہ بالکہ سکول نہیں جاتی ہے تو یہ آپ کو دھیان ملکنا ہے پھر دیکھئے پراتفنگ اور اچھ پراتفنگ بتا دیا آپ کو اس کے بعد ایک مادہمک ویدالے اور اچھ مادہمک ہوتا ہے دیکھئے مادہمک جو ویدالے مادہمک ویدالے کے لیے جو چینہ ہیں وہ ہوتا ہے آپ کا ایسے تربوز کا ٹرنگل کا چھنے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ٹرنگل کے چاروں اور ایسے نا کونوں سے ایسے ورت بنا دیا جائے ٹرنگل کے چاروں اور ایسے ورت بنا دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے اچھ مادیمی کی ویدہ لے جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اچھ مادیمی کی ویدہ لے جاتا ہے مادیمی کی ویدہ لے جاتا ہے مادیمی کی ویدہ لے کا تو ٹرنگل ہوتا ہے اور اچھ مادیمی کے ٹرنگل کے چاروں رش ورٹ بنائے جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے اچھ مادیمی کا پرتیک ہوتا ہے تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے دوستو تو چلیے دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سبی کا دھنیواد اور دوستو پلیز پلیز ویڈیو کو ایک بار لائک جرور کر دیں جتنے میں دیکھ رہے ہونا دھنیواد